اسلام علیکم اللہ لیڈرز کیسے ہیں آپ اچھا ایک سوال آیا کہ یو بیو کا جو مارکٹنگ پلین ہے یہ کام جائز ہے یا نجائز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا یو بیو کا جو مارکٹنگ پلین ہے بالکل جائز اور حلال ہے اور الحمدللہ شریعہ کے مطابق ہے لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے علماء اکرام بہت سارے مفتی صاحبان اس کام کو غلط اور حرام کہتے ہیں اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں آپ مور سائیکل یا گاڑی لیتے ہیں ایک لاکھ روپے کا جو مارکٹ ریڈ ہے اس کا ایک لاکھ روپے میں آپ کو مور سائیکل مل رہا ہے لیکن جب آپ قسطوں پر لینے جاتے ہیں تو وہ ڈیڑھ لاکھ کا ہو جاتا ہے اب وہ اکٹھے پیسے نہیں دے رہے ہیں اب تھوڑی تھوڑی پیسے کر کے دے رہے ہیں ایک سال میں ڈیڑھ سال یا دو سال میں آپ اپنا پیسہ قسطوں میں دے رہے ہیں لیکن جو آپ کو دے رہے ہیں اس نے اکٹھا لاکھ روپے انویسٹ کر دیا ایک پروڈیکٹ پر ایک جنس پر آپ نے اس نے آپ کو وہ چیز دی استعمال کے لیے دی اب وہ حق رکھتا ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ سے پیسے لے لیکن اس پر اچھا منافع لے سکتا ہے شہری طور پر یہ جائز اور حلال ہے اچھا یہ غلط کب ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ کی کس لیٹ ہوگی تو آپ اس پر اتنا جرمانہ لگ جائے گا اور اس میں کچھ ایسی شرطیں رکھ دے جو شہری طور پر ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایگریمنٹ شہری طور پر غلط ہو جائے گا جائز نہیں رہے گا اسی طرح سے نیٹورک مارکٹنگ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شہری طور پر غلط ہیں مثلا جو بائنری سسٹم ہے ایک طرف آپ کے پچاس لوگ ہوئے دوسری طرف آپ کی ایک ہزار لوگ ہوئے تو آپ کو بینیفٹ پچاس کا ملے گا باقی نو سو پچاس کا بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا جب تک دوسری سائٹ پر نو سو پچاس لوگ نہیں آئیں گی کنڈیشن لگ گی یہ ہوگا تو آپ کو ملے گا نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں ملے گا دوستو شریعت اس چیز کو جائز نہیں سمجھتی اس کے لبا یہ کنڈیشن کہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اپنے ایکاؤڈ میں وائلٹ میں کہیں بھی لیکن اس پر آٹو شپ ہے یہ آٹو شپ مکمل ہوگی یہ کنڈیشن یہ اتنے پوائنٹ وائلیو ہوں گی ایسا ہوگا تو آپ کو پیسے ملے گے نہیں تو نہیں ملے گے شریعت اس چیز کو بھی غلط کہتی ہے اب آتے ہیں ہمارے اور بہت ساری چیزیں مثلا پرڈیک بیس کمپنی ہیں ایک ہزار روپے کے چیز آپ پانچ ہزار یا دس ہزار روپے ہمیں لے رہے ہیں تو بھی شریعت اور روپے غلط ہے کہ جو اصل قیمت سے بہت زیادہ مہنگی کار کے چیز دینا یہ بھی شریعت اور پر ٹھیک اور جائز نہیں ہے ہمارا یو بی اے کوئی سسٹم ہے یہ بیسکلی تقافل کے وقف اور وقالہ مارڈل سے لیا گیا ہے اب تقافل کیا ہے تقافل کہتے ہیں اسلامک انشورنس کو اس میں ہمارے حضرت مولانا مفتی منیبر ایمان صاحب جو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے مذہبی سکولر ہیں ہم بھی ان کو مانتے ہیں تو وہ دعوت فیملی تقافل کے شریعت بورڈ کے چیرمین ہیں اسی طریقے سے مفتی تقسمانی صاحب جو ہے وہ جنہوں نے مزان بینک بنایا اور اس کے بعد وہ پاک قطع تقافل کمپنی پاکستان میں لے کے آئے اس کی شریعت بورڈ کے چیرمین رہے اس طریقے سے بہت سے تقافل کمپنیوں اور اسلامک بینکاری جو ہے ان کے شریعت بورڈ کے مفتی صاحبان ان کے شریعت بورڈ کے ممبر ہیں یہ چیرمین ہیں اب ہمارا یو بیو کا بھی ایک اس میں وقف اور وقالہ بارڈل کے حساب سے ہے وقالہ یہ ہے کہ کمپنی اپنا سسٹم لانچ کرنے سسٹم چلانے کی کچھ فیس لیتی ہے اور وقف مارڈل یہ ہے کہ اس میں ہر ممبر جو پروڈکٹ خریدتا ہے ہر خریدار جو پروڈکٹ خریدتا ہے اس کا کچھ حصہ پنشن پول میں رکھ دیا جاتا ہے جو وقف پول یا پنشن پول آپ اس کو کہہ لیں اس کی حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں حصہ لیتے ہیں اور کچھ اپنی اہلیت جو ہے نا وہ پوری کر لیتے ہیں اپنی اہلیت پوری کر لیتے ہیں تو اس وقف پول کے ممبر بن جاتے ہیں اور ہر مینے ان کو اس سے پنشن اس وقف پول یا پنشن پول سے ہر مینے ان کو پنشن ملتی رہتی ہے باقی جو مارا دوسرا پلین ہے دوسرا حصہ ہے اس کا دس لیول تک تکافل میں بھی ایسا ہے کہ ایک ایجنٹ اگر پالیسی کر کے لاتا ہے تو اس کا اوپر سپروائزر اسسٹرن منیجر منیجر سینئر منیجر گروپ ہیڈ سینئر گروپ ہیڈ اے جی ایم ڈی جی ایم جی ایم وغیرہ اوپر آٹھ دس شو میں جو ہیں ان کو کمیشن جاتا ہے اور وہ اس جو ایجنٹ نیا بندہ آتا ہے اس کو سکھانا پڑھانا لکھانا اس پر محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے تکافل میں اوپر ان کو کمیشن لیتا ہے اور مفتی صاحبان نے اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے ہمارا بھی سسٹرم ایسا ہے کہ جو بندہ ہم سے پروڈیکٹ لیتا ہے پھر اس پر کام شروع کرتا ہے پروڈیکٹ کی سیل شروع کرتا ہے تو اس کا اوپر جتنے بھی لیول کے لوگ ہیں سب اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں ہر ایک اپنا حصہ ڈالتا ہے ہر ایک اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو بینیفٹ یعنی اس نے محنت تو کر دی اس نے محنت کرنے والے لوگ تیار کر لیے اور وہ نیچے ان پر محنت کر رہے ہیں اور اوپر والا ان پر محنت کر رہے ہیں کہ جو نئے آنے والے پر محنت کر رہے ہیں تو ہر بندہ اپنا اپنے شیئر ڈال رہا ہے اور اپنا اپنا حصہ وصول کر رہا ہے تو جناب یہ ہمارا یو بیو کا پلان تھا جو کہ الحمدللہ اس میں شریع کا بات کوئی نہیں ہے ایک پروڈیکٹ بیس کام ہے اور پروڈیکٹ کی جو قیمت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار یا سے اوپر کی مارکٹ ویلیو ہماری پروڈیکٹ کی جو کہ صرف دو ہزار روے میں دی جا رہی ہے اس کے وجہ ہے کہ کمپنی کو کاسٹ کم پڑتی ہے اور کمپنی تھوڑا منافع رہ کے اپنی پروڈیکٹ مارکٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اس میں بات سمجھنا ہے تو انشاءاللہ مزید وضاحت کی جا سکتے تینکیو